یہ پردیسیوں کی دعوت ہے کھانا پردیسیوں کا دعوت پردیسیوں کی بس دیکھتے جاؤں آپ کوئی بیٹھا کیدھر بیٹھے جہاں جگہ ملی تھوڑی جگہ بنائی وہاں بیٹھ گئے کوئی پیاز کٹ رہا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی گیم کھیر رہا ہے کوئی موبیل استعمال کر رہا ہے کوئی ساتھ میں کام کر رہا ہے ان میں سے کوئی ایک اٹھے گا ایک ہی چھٹی ہو جائے گی دوسرا کام شروع کر دے گا کام کر رہا ہے کبھی سب ہی شروع کر دے گا کام کبھی آدھے چھوڑ دیں گے ساتھ میں چلتا رہتا ہے خود ہی پکوان ہوتے ہیں یہ خود ہی مہمان بھی ہوتے ہیں خود ہی مہمان نواز بھی ہوتے ہیں بس پردیسیوں کا کیا بتائیں انہوں نے آپ ایسے ہی انجوائر بھی کرنا ہے تائم پاس بھی کرنا ہے گزارہ بھی کرنا ہے خوشی بھی بنانی ہے گمیں بھی بنانی ہے بس جو پردیس ہے نا ہے مشکل اس لیے کہ جب کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے نا تو بتا بھی کچھ چار آدمی بیٹھ کے تھوڑا ایسا اللہ گلہ ہو گیا تھوڑا ایسا انجوائے ہو گیا یا پارٹی بھی کیا پارٹی ہوتی ہے بس کھانا بنایا تھوڑی دیر بیٹھے بناتے ہوئے بیٹھے بار میں کھانا کھایا تو جو بات ہے نہیں کی ہوتی نا جو رہ جاتی ہے وہ بھی کر کے تائم پاس کر لیتے ہیں بس یہ ایک بہن نہ ہوتا ذاتنے کا تو یہ دام بریانی ویسے بن رہی ہے ہیدر آبادی دام بریانی میں نے نام سنا لیکن آج بنتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہوں میں بس اس کے بعد پھر کھائیں گے بیٹھیں گے گفشہ پہ ہوگی اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد پھر اپنے اپنی روٹین میں یہاں کوئی کسی کو اور ایک مجھے کی بات بتاؤں یہاں کوئی کسی کو پردیشیوں کو دکھ دینے والی اور پردیشیوں کو سب سے زیادہ سنائی جانے والی بات اور پردیشیوں کو سب سے زیادہ جاتا ہے بس لیکن یہ جو ہیں گھروں کے اپنے اپنے پردیشی کوئی بھی ہو جو بھی گھر سے دور ہیں اس کو سب سے زیادہ جو بات سننے کو ملتی ہے نا گھر والوں کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے پیسے بیج دے بیٹا پیسے بیج دے کوئی بھی بات ہوگی سب سے زیادہ پیسوں کی بات کی جاتی ہے اس پردیشی تو جیسے انسان نہیں ہوتے جب پردیش چلے جاتے ہیں یہ وہی پھر اس کا سب کچھ پیسے سے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن پردیشیوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بھی ایک دیل ہوتا ہے اپنی زندگیوں موسیقا